کسی ملک میں ایک عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام علی تھا یوں تو علی ایک بہت اچھا بچہ تھا لیکن اس میں چند ایک خامیہ تھی جو بہت بری تھی وہ نماز نہیں پڑتا تھا اور خدا کی نعمتوں کی ناقدری کرتا تھا جب بادشاہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا تو علی کہتا کہ میں ان دونوں میں سے صرف ایک بات پر عمل کروں گا بادشاہ شہزادے کی خامیوں کے وجہ سے بڑا پریشان تھا کہ کس طرح اسے سمجھایا جائے مختلف لوگوں نے شہزادے کو سمجھانے اور نصیحت کرنے کی بہت کوشش کی لیکن سب بیکار تھا ایک دن بادشاہ اسی فکر میں مبتلا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کس طرح شہزادے علی کی خامیوں کو دور کیا جائے ابھی وہ اسی کشم کش میں بیٹھا تھا کہ بادشاہ نے کسی رہ جاتے فکیر کی آواز سنی خدا کا جلوہ ایک عمل سے مل جائے گا بادشاہ نے جب یہ سب سنا تو دل میں کہا کہ خدا کا جلوہ تو ایسے آدمی کو مل سکتا ہے جو نیک ہو اور تمام برائیوں سے پاک ہو جب فکیر کہتا ہے کہ خدا کا جلوہ ایک عمل سے مل جائے گا بادشاہ نے فوراں فکیر کو محل کے اندر بلوایا وہ اسے تمام حال کہہ دیا بادشاہ نے فکیر کو کہا کہ وہ شہزادے کلیم کو کوئی ایسی نصیحت کرے جس سے وہ بری آتے چھوڑ کر نیک راستے پر چل پڑے فکیر نے بادشاہ کے بیٹے کو بلوایا اور کہا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے میں تجھے صرف ایک نصیحت کرتا ہوں جسے ہمیشہ یاد رکھنا میری یہ نصیحت ہے کہ زندگی میں ہمیشہ سچ بولو یہ کہہ کر فکیر چلا گیا چونکہ شہزادہ علی ایک نصیحت پر عمل کرنے کو تیار تھا لہٰذا اسے سچ اختیار کرنا پڑا اب وہ باپ کی ناراضگی سے وچنے کے لیے نماز باقائدگی سے پڑھتا تھا کیونکہ وہ پہلے کی طرح جھوٹ بول کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے نماز پڑھ لی اسی طرح وہ خدا کی نعمتوں کی ناقدری بھی نہیں کر سکتا تھا یوں شہزادہ کی تمام گرائیاں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں اور اپنے باپ کے بعد جب اس نے تخت سنبھالا تو وہ ایک مثالی حکمران تھا دیکھا بچوں سچ ہی ایک ایسی سیفت ہے جو انسان کو بلند ترین مقام پر پہنچا دیتی ہے